نمسکار دوستوں سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مکر راسی کے مہاراسی فل کے بارے میں کہ یہ دن مکر راسی والوں کے لیے کیسا رہے گا کن کن چیزوں سے ان کو فائدہ ہوگا اور کن چیزوں سے ان کو ساوگان رہنا ہوگا ان کی لب لائف کیسے رہے گی کیریئر کیسا رہے گا بیجنس اور بیپار کیسا رہے گا اور سواستے کی مہتپن جانکاری اس ویڈیو میں دیں گے اور ساتھ میں بتائیں گے کہ آپ کا سوبرنگ اور سوبرنگ کے کیا ہے دوستوں ویڈیو کے انتے میں ہم آپ کو اپنے دین کو اچھا اور بہتر بنا سکیں تو دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو بھی سسکرائب کر لیں ساتھی نوٹوپیکشن بیل کو دبا دیں جسے سمیہ سمیہ پر ہمارے نئے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلے دوستوں بات کرتے ہیں کہ کیسا رہے گا مکر راسی والوں کے لیے آج کا دن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیا آج آپ کے لیے پوجیٹیو رہنے والا ہے دوستوں آج کوئی ادھورہ پڑھا ہوا کائر شمپن ہو جانے سے من میں سانتی رہے گی وارش لوگوں کا مان شامان بنائے رکھنے سے ان کا آج سرواد و سہی یوگ ملے گا یو آورگ اپنی مہنت کے انروپ اجید پر نہ ملنے سے رہت میں حسوس کریں گے آج دن کی سرواد بہت ہی سکرتم کرے گی من مطاقی طریقے سے کار شمپن ہو جائیں گے پریوار کے ساتھ سوپنگ آدھی میں بھی شمیہ ویتیت ہوگا ویدیارتیوں کے پڑھائی پھوکس بنا رہے گا جو لوگ ویدیش جانے چاہتے ہیں اس میں آرہی رکاوٹیں دور ہوگی ساتھی ساتھ دوستوں ورطمان گریشتی آپ کے لئے بہترین پرشتیاں بنا رہی ہے جرورت مند لوگوں کی مدد بڑھ چڑھ کریں گے اور شکون ملے گا ویدیارتیوں کو پرتی سپردہ سمندیت کاریوں میں سفلتا ملے گی دھارمیت کا ادھاتمی گتی ویدیو میں کشم میں ویتیت کرنے سے آپ کا منوول بڑھے گا سانتان کی پرگرتی سے سمندیت سب سمچار ملنے سے گھر میں خوشی بھرا ماہول رہے گا آپ کو اپنے کسی ویسے سے یوگتہ اور کابلیت کے بل پر کوئی خاص اپلیب دی بھی ملنے والی ہے سماجی اور راجنرطیق سمپر بھوی سمیں آپ کے لئے بہتی فائدمند ثابت ہونے والے ہیں دوستو آپ کی طرح کی میں آر ہی رکاوٹیں آج دور ہو سکتی ہے اپنی یوگتہ وکاری چھمتا پر وشواس رکھیں نیسیتی آپ کو سمدھان ملے گا کہیں روکا ہوا پیشہ ملنے سے آرثی کسیتی بھی بہتر ہو جائے گی دوستو آج آپ کے لئے گریشتیاں بہتی انکول ہیں صرف سہجتہ سے آگے بڑھتے رہے پرتیان سیلتہ آپ کے لئے فائدمند رہے گی اور کسی مانگلی آیون کی یوجنا بھی بنے گی اور بڑے بجروں کا آسیروواد وصنے سکارتنوک ارجا بنائے رکھے گا آج آپ کی محنت رنگ لائے گی جسے آپ میں آتم دشواس بڑھے گا اپنی یوگتہ پر گرب ہوگا کوئی سوب سمچھنا پرابت ہوگا ویدیارتیوں کا دھیان اپنی پڑھائی کے پرتی ایگا کرشت رہے گا آج آپ کے لئے سمیں بہت ہی آنکول ہے کسی پریجن سے ملاقات ہونے سے من پرشن رہے گا سانتان سمندی سمسیاں حل کرنے میں آپ سمس بھی رہیں گے اس تھیتیاں دھان دائیک چل رہی ہے ان کا صدپیو کرنا آپ کی چھمتہ پر نرور کرتا ہے دوستو آپ کا نرنے کا یوجنا کو کاری روپ میں بدلے گا تمام یوستہ کے بعد آپ اپنے پریبار کے لئے بھی شمیں نکال لیں گے اپنی کار چھمتہ پر پرن بشواز بھی رکھیں آج پورانے دوستوں کے ملنے سے سکھ نامہ یادیں تاجہ بھی ہوگی دوستو باہری سمپرکوں سے بہت ادھک فائدے ہونے والے ہیں جو کام کرنے کے لئے پچھلے کافی سمیں سے سوچ بیچار کر رہے ہیں آج اسے پورا کرنے کا سمیں آ گیا ہے صرف سوچ بوجھ اور بیویق سے کار کرنے سے ہر بات آپ کے پکچ میں رہے گی دوستو بھاگوان بھولینات کے آسیرواسے آپ کا سمیں بہتی انکل ہے اس اچھے سمیں کا لاب اٹھانے کی کوسس کریں اگر کسی مہتپن کار پر پیسہ لگانے کی سوچ رہے ہیں تو آج پرستیاں بہتی انکل ہے اس پر گمبرتا سے کام کریں گھر کی سکھ سے ویدھاؤں سے سمجھد وستوں کی کھریداری بھی ہوگی آج کسی انوی ویکتی کی مدد سے کوئی ویوادید ماملہ سلجھانے کا انکل شمی ہے آپ گھر یا ویبسائی سمجھد سبھی جیمداریوں کو بڑی گمبرتا سے نبھائیں گے ویدیارتی اپنی پڑھائی کو لے کر سجگ بھی رہیں گے دوستو نیجی جیور میں سکھ سانتی بنی رہے گی آج باہری گتی ویدیو کو اسٹھکیت کر کے گھر پر ہی اپنی ویتی اور جناہ پر دھیانکیندیت رکھیں آپ کی کار شمپن ہوں گے مانگلیگ آجن بڑھ چر کر حصہ لینا خوشی دے گا ساتھی ساتھ روکے ہوئے کار شروع ہو سکتے ہیں اس لئے اگگر تاس سے ان پر کار کریں یہ سمجھ گر ستیاں آپ کے پکچ میں ہے آپ جو بھی نینے لیں گے یا کام کریں گے اس میں نکسندے سفلتا بھی ملے گی دوستو سماجی گتی ویدیاں بڑھے گی اور جنسرم پر بھی بہتر ہوگا لکش کو حاصل کرنے کا شوب سمیہ ہے آپ کو یوگتہ کھل کر لوگوں کے سامنے آئے گی آپ کی اپلوپدی کو لے کر چرچائیں بھی ہوگی ان کے ساتھی ساتھ دوستو آپ کو ان دن میں کچھ شابدھانیاں بھی دیکھ کر چلنے ہوگی اوچیت سمیہ پر اوچیت نیرنے لینا بھی جروری ہے زیادہ سوچ ویچار کرنے سے کچھ اپلوپدیاں ہاتھ سے نکل بھی شکتی ہے گھر میں پارواری صدیت سو کے ساتھ کسی چھوٹی بات کو لے کر غلط پھیمی اُدھپن ہو شکتی ہے جس کی وجہ سے کسی بہاری دیکھتی کا ہستچھپ ہوگا کسی کو بھی پیسہ اُدھار دینا نقصائن دھک رہے گا اس لئے نا کہانا بھی سیکھیں دوستو دھیان رکھیں کہ بیجنس میں کوئی ایسی بات اُجھگار ہو سکتی ہے جسے آپ گھپنی رکھنا چاہتے تھے بہتو رگکی کسی بھی کرنچاری اتوا اسٹاپ سے ایک نشید دوری بنا کر رکھیں نکری پیسہ لوگوں کو بھی ہوپی سے سبندھت کوئی بھی نجدی کی یاترہ کرنی پڑ سکتی ہے اور کسی سے بھی اپنی ویکتیگت باتیں سیئر کرنا اُجیت نہیں ہے کیونکہ کوئی اپنا ہی نجدی کی مطر دھوکھا یا ٹھاگی کر سکتا ہے دوستو اپنے گسے اور ایگو پر کابو رکھیں اس میں بہائیوں کے ساتھ بھی کسی بات کو لے کر کچھ کہا سنی ہو سکتا ہے دوستو گسہ آدمی کو کبھی کامیاب نہیں کرتا ہے وہ پیچھے کی اور دھکیلتا ہے اس لئے دوستو گسے پر کابو رکھیں اب ہر کار میں ہر تریکی میں آگے بڑھنے کی شاموامنا جڑو رہے گی دوستو وہاں اتھوہ گھر کی ورامت کو لے کر بڑا کھرچہ سامنے آ سکتا ہے کسی پرواری صدر سے کے بیوہیت جیون میں چلری پریشانیاں کو لے کر چنٹا رہے گی حالکہ آپ کے سوجہب سے پریشتی یہ کافی حد تک سمان ہو جائے گی اس لئے آپ گھاورائے نہیں ہوشلہ رکھنے سے سبھی کام سفلتا پرمن ہو جائیں گے دوستو ڈرائیو کرتے سمیں ٹروپک نیموں کا پورا دھیان رکھیں سے بیتیت کرنے کا ہے دوستو آئے کے ساتھ ساتھ بے کی بھی ستی بنی رہے گی بچہ پر کٹھو نیانترن نہ رکھ کے مطرد بہبار کریں اپنے کوئی بھی یوجنا کسی کے سمکھ شیئر نہ کریں یو آور گھومنے پھرنے میں اپنا شمیں بیتیت کر کے اپنا ہی نقصان کر بیٹھیں گے دھوپر بات گریشتی کچھ بیپریت ہوگی من میں کچھ ناکارتماں بیچار اٹھ سکتے ہیں دھر کے کسی بجرگ کی سواسکہ وشیز دھیان رکھنے کی ضرورت ہے یا سمیں کسی بھی یاترہ کو کرنے کے لیے آنکل شمیں نہیں ہے دوستو بیپسائی کام کاج کے ادھیکتہ بنی رہے گی پہنٹو اچیت کارپرنالی اور سوچ بوچ دورہ ادھیکتر کام سمیں پر نپڑ بھی جائے گا آپ کی کوئی یوجنا سفل ہوگی ستھان پریبرتن کے یوگ بن رہے ہیں جو کی لابدائک رہیں گے دوستو بھاگوان کی کرپا سے آپ ویپسائی میں کوئی بھی پونجی لگائیں گے تو آپ کو اوازی سفلتہ ملیں گے اور کئی انتیاں کئی چمتکارے بھی حاصل کریں گے ویپسائی اسطح میں صدھار آئے گا مہتپون آرڈر مل سکتے ہیں کارشرت میں کسی پرکار کا پریبرتن کرنا بھی لا دائک رہے گا سرکاری نوکری میں سہاکرمیوں کے ساتھ کچھ مدبیت جیسی اسطح بن رہی ہے جس کی وجہ سے اسططح کچھ تناہ پور نہ رہے گی دوستو پارٹن سے سمندھی ویپسائی میں ابھی کوئی بھی نیویس نہ کریں تثہ ورطمان اسطح پر ہی دھیان دیں کارشرت میں کچھ صدھار سمندھی کاری میں بہت ادھیک خرچہ ہو سکتا ہے پرنتو آئے کے سروت میں بھی بڑھیں گے اس لئے آرثی سمسیاں نہیں آئے گی دوستو اس میں ویپسائی سے سمندھی کچھ انوکل گریشتی بنی ہی ہے کارشرت میں لیے گے ٹھوس تثہ مہتپور نینے سفل رہے گے پرپٹن سے سمندھی ویپسائی میں کچھ دکتیں اٹھ سکتی ہے دوستو ویپسائی پیمنٹ ملنے سے کچھ رہات ملے گی پچھلے کچھ سمیے سے آرثی دکتوں کی وجہ سے پروڈکشن کے جو کارے رکی ہوئے تھے ان میں گتی آئے گی نوکری پیسالوں کو افیسیل یاترہ کرنی پڑ سکتی ہے آپ کے کارشرت میں اسٹھاپ اور کرمچاریاں کو انساسم میں رکھنا جروری ہے بہتر ہاں کی سبھی کام اپنے دیکھ ریک میں ہی کروائیں بیجنس کام میں کسی پرکار کا رشک لینے کے پریاشنا کریں نوکری پیسال بیکتیوں کو کارے کے آدھکتہ کی وجہ سے آج بھی سمیہ دینا پڑ سکتا ہے اس میں کچھ چنوتیاں بنی رہے گی بیوپسائی میں پرتبان پرستے پر ہی دھیان دیں کیونکہ کوئی بھی مہتپن کار کو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کرنا جروری ہے حالانکہ کسی نجدی کی میتر کی صلاح سے آپ کا کوئی رکا ہوا کار شمپن ہو سکتا ہے دوستہ بات کرتے ہیں لولائپ کی پریباری جنوں کے ساتھ منوجن سمندی پروگرام بنیں گے تتہا گھر کا محول سکھت اور شکھنامہ بنا رہے گا گھر پریبار کی سکھ سانتی بنائے رکھنے میں آپ کا مہتپن یوگدان رہے گا بیوہای یوگ ویکتیوں کے لیے بھی خوش خبری مل شکتی ہے دوستہ آپ کے سواست کو دیکھا جائے تو سواست اتم رہے گا گرکہ کسی وارش صدرس کے سواست کو لے کر چنٹا رہے گی اس سمیں لاپرویڈ نہ کر کے تورند علاج کروائیں دوستہ اتیدی کام کی وجہ سے پیرو میں تھکان و شوجن جیسی سمسیاں رہے گی اس لئے کام کے ساتھ ساتھ آرام بھی لینا جروری ہے سیرددوہ مانسیف تھکان رہے گی کچھ سمیں اپنے روچی پورنے کارے میں لگانے سے شکون ملے گا چلی اس لئے آپ بات کلتے ہیں آپ کی اپائے کے بارے میں دوستہ سمبار کے دن اشنوان نیروت ہو کے سیم مندیر میں جائیں اور بھاگوان شیف کا جلشے ابھیشیک کریں اور انہیں کالے تل ارپیت کریں اس کے بعد مندیر میں کچھ دیر ترک بیٹھ کر منہی من اوم نمہ شیوائے کا منتر جاب کریں اس سے دوستہ آپ کی سبھی منو کامنا پورن ہو جائیں گے دوستہ ہو سکے تو آج نندی بابا کو روٹی میں گھوڑ ملا کے بھی کھلائیں اس سے بھی آپ کو کوئی مہتپن کام بن جائیں گے اور آپ کو من چاہا بردان بھی ملیں گے دوستہ آپ بات کلتے ہیں آپ کا بھاگ سالی رنگ اور بھاگ سالی انک کیا ہے دوستہ آپ کا بھاگ سالی رنگ گلو ہے اور بھاگ سالی انک دو ہے دوستہ بھاگوان بھولے نات کا آسیرواد آپ کو پرابت ہو سچے دلشے کومنٹ باکس میں جائے مہاکال جڑور لکھیں اور ویڈیو کو لائٹ شیئر جڑور کریں دھنیواد